اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظرین میں منظور شہزاد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج بڑی اہم ترین ویڈیو میں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں ہوں چونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس کالج سرگودہ کے اندر ایڈمیشن جن بچوں کا جانا ہے ایت کلاس کے لیے اس کی لاسٹ لیٹ آنونس کر دی گئی ہے 23 ستمبر 2022 تک بچے جو ہیں وہ اپنا ایڈمیشن فارم جو ہے وہ بھی سکتے ہیں اپنا داخلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس وقت 2023 کا پی اے ایف کالج سرگودہ کا فارم اس وقت میرے سامنے ہیں اور آج میں آپ کو پر کرنا سکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسی لیٹیسٹ ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ عزیز بہت جلد میں اس کا سلیبس بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمان سبسکرائب کر لیں حضرت دیکھئے گا کہ 2023 کا جو ایڈمیشن فارم پاکستان ائر فورس کالی نے دیا ہے اس کو فل جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے ایک بچے کی تصویر لگانی ہے یعنی اس کو چسمہ کرنا ہے چار آپ کو تصاویر چاہیے ہوں گی ایک تصویر آپ نے یہاں پر چسمہ کر دینی ہے اور تین تصاویر ساتھ اٹیچ کر دینی ہے لیکن وہ تصاویر جو ہیں وہ پرنسپل سے یا ہیڈ ماسٹر سے ٹیسٹڈ ہونی چاہیے اور یہ بالکل لیٹس پکس ہونی چاہیے تازہ ترین پکس ہونی چاہیے یہاں پر رال نمبر یہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ آفیس جاری کرے گا اس کے بعد یہ وہ فارم ہے جس کو جو کینڈیٹ خود بھی اس کو حل کر سکتا ہے اس کے پیرنٹس اس کی معاملت جو ہے وہ کر سکتے ہیں ذرا دیکھئے گا کہ سب سے پہلے یہاں پر کینڈیٹ کا نیم آپ نے بلوک لیٹس میں لکھنا ہے میں آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد دیٹ آف برت ہے یہاں پر کلاس ہے جس میں بچہ پڑھ رہا ہے اور یاد رکھئے گا کہ سیونتھ اور ایٹھ کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی جنہوں نے سیونتھ پاس کیا یہ ایٹھ کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور وہ بچے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور نائیتھ کلاس کا بچہ جو ہے وہ نائیتھ کلاس میں پڑھ رہا ہے وہ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتا اور میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے انگلیش جو ہے وہ لکھنا ہے آپ نے اور یہاں پر نیم آف سکول with complete address جس اسکول کے اندر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے اس کا مکمل نیم اور اس کا ایڈریس یہاں پر آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا اس کے بعد دیکھے گا کہ نیم آف پریویس سکول if any اگر وہ کسی پرانے سکول میں جو پڑھ رہا تھا تو اگر شروع سے اسی سکول میں پڑھ رہا ہے تو پھر یہی انف ہے اگر وہ ابھی کسی اور سکول سے آیا تو یہاں پر آپ نے اس سکول کی information دینی ہے اس کے بعد father's name یہاں پر آپ نے لکھنا ہے یہ بھی capital letters میں ہوگا اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ father نہیں ہے تو یہاں پر guardian name آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد دیکھئے گا موزیز ناظرین یہاں پر آپ نے religion لکھنا ہے اور اس کے بعد city اور province اور domicile کے مطابق آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے گا permanent home town city کون سا ہے آپ کا یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے گا کہ father's guardian occupation بچے کا والد جو ہے وہ کیا کرتا ہے یہاں پر آپ نے information دینی ہے اگر وہ پاکستان army میں ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے AR لکھتے ہیں اگر وہ پاکستان navy میں ہے تو پین لکھتے ہیں اگر پاکستان air force میں ہے تو پھر آپ نے پی ایف جو ہے اس کو ٹک کرنا ہے اگر government servant ہیں تو یہاں پر gs اور اگر وہ کوئی civilian ہیں یعنی کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں یا کوئی private job کرتے ہیں تو وہ اپنے cv لکھنا ہے تو یہ یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو ٹک کر لینا ہے جو بھی آپ کے جو occupation ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کو business کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا business جو ہے وہ کس طرح کا آپ کا business ہے اور present آپ کا جو unit station ہے وہ کہاں پہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ re employment اگر retire ہو چکے ہیں بچے کا والد جو ہے وہ retire ہو چکے ہیں دوبارہ وہ job کر رہے ہیں تو وہ لکھنا ہے اور یہاں پر یہ بھی لکھنا ہے کہ وہ کس department میں job دوبارہ کر رہے ہیں اس کے بعد father's guardian کا poster address جو ہے یہ بڑی اعتیاض سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے چونکہ اسی کے اوپر پھر آپ کو خطو کتابت جو ہے وہ ہوگی اس کے بعد اگر پیٹسیل نمبر آپ کا کوئی ہے تو city code کے ساتھ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد کوئی mobile number جو گھر کے mobile number ہے فادر کا مدر کا یہ mobile number جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد father's guardian permanent home address آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو مستقل آپ لوگوں کا پتہ ہے اس کے بعد پھر یہاں پر آپ سے جو ہے وہ پوچھے گیا ہے آپ کا telephone number یہاں پر آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اس کے بعد دیکھے گا select and write the name of center you wish to appear at بہت important issue ہے اب یہاں پر دیکھیں گے جو آپ کو option دیئے گئے ہیں گلگت ہے گوادر ہے ہیدر آباد ہے کراچی لاہور ملتان مظفر آباد اس کے علاوہ پشاور کوئٹا راولپنڈی سرگودہ سکردو سکھر وانا تو آپ جس سینٹر پر بچے نے امتحان دینا ہے بہت ایتیات کے ساتھ یہاں پر لکھنا ہے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کا خیمیازہ جو ہے وہ بھوگت نہ پڑے گا اس کے بعد دیکھئے گا دوسرا اس کا پیج ہے کہ educational certificate ہے یہ آپ کے جو اسکول کے پرنسپل ہیں یہ ہیڈ ماسٹر ہیں وہ فیل کریں گے تاکہ اس کی تصدیق ہو سکے یہ ساری information name of student ہے اس کے بعد class studying in کس کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہے date of joining the school یہ پرنسپل صاحب جو ہے وہ provide کریں گے اور medium of instruction یہ لکھنا ہوگا اس کے بعد date of birth of candidate ہے given in the school college record اور جو سکول اور college کے record میں دی گئی ہے وہ یہاں پر date of birth وغیرہ لکھنی ہوگی اور principal یہ ہیڈ ماسٹر اس کا ذمہ دار ہوگا اس کے بعد یہاں پر principal ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں وہ آپ نے تصدیق کریں گے یہاں پر ان کے sign وغیرہ ہوں گے اور یہاں پر signature ہوں گے اور وہاں پر جو ہے وہ attestation جو ہے وہ کی جائے گی اس کے بعد instructions رسول لیجئے گا بہت important instruction ہے false information کسی قسم کی کوئی false آپ نے غلط معلومات اگر آپ provide کرتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے تو آپ کے بچے کا admission جو ہے وہ cancel کر دیا جائے گا اور آپ کے بچے کا form جو ہے وہ 23 ستمبر 2022 تک آفس میں جو ہے وہ پہنچ جانا چاہیے اس کے علاوہ 16 سور پیہ فیس ہے جو بینک drop کے ذریعے آپ لوگوں نے جو ہے وہ pay کرنی ہے اور 25 سور پیہ جو بیرونے ملک لوگ رہتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ فی ہے اور یہ آپ نے principal کے جو پتہ ہے پی ایف کالی سرگودہ وہاں پر آپ لوگوں نے اس کو send کر دینے bank drop pay order number آپ نے لکھنا ہے جتنی amount آپ نے جمع کرائی ہے جس date کو آپ نے جمع کرائی ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگی اس کے بعد دیکھئے گا معزیز ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چار latest passport size تصاویر وہ میں آپ کو وہاں پر بتا چکا ہوں ایک آپ نے front پر چسپا کرنی ہے اور تین تصاویر جو ہیں وہ attested copy یعنی attested ہونی جائی ہیں اور وہ ساتھ آپ نے attach کر دینی ہے اس کے بعد یہ latest photocopy of form بی یہ آپ لوگوں نے دینی ہے اور یہ نادرہ کی طرف سے بی فارم جو اس کا جاری کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ تمام information اس کے اوپر ہوتی ہیں اور یہ آپ لوگوں نے ساتھ attach کرنے اور اس کے بعد fill in the address slip میں آپ کو address slip دکھا دیتا ہوں یہ بہت احتیاط سے fill کرنی ہے جتنی خطو کتابت ہوگی آپ کے ساتھ تو پی ایف کالیج کی طرف سے وہ اس طرح one two three four five six six time آپ کو address جو ہے وہ لکھنا ہوگا اور یہیں سے وہ بھاڑ کے تو وہ جو ہے وہ آپ کو بھیتے ہیں جو بھی انہوں نے خطو کتابت کرنا ہوتی ہے اس کے بعد دیکھے گا کہ یہاں پر دیکھے گا section number seven right filling column number sixteen جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ وہاں پر بہت احتیاط سے آپ لوگوں نے اپنا بچہ جو ہے جس کا آپ admission بھیج رہے ہیں اس کے لئے center آپ نے کون سا منتخب کیا ہے یہ section number sixteen کے اندر آپ نے بڑی احتیاط سے اس کو پور کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کے گھر کے قریب ترینے ہیں وہاں پر آپ نے اپنے center choose کرنا ہے اور candidates name and date of birth یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح چیک کر لینے ہیں بہت warning ہے یہ number cannot be chain اس کو chain نہیں کیا جا سکتا یعنی آپ کو بعد میں یاد آتا ہے کہ نہیں date of birth غلط ہو گئے بچے کا نام غلط ہو گئے guardian کا name جو ہے وہ غلط ہو گئے تو یہ information آپ نے دوبارہ چیک کر لینے ہیں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا admission form جو ہے وہ دیگی تاریخ کے بعد موصول ہوتا ہے اور اگر admission form آپ کا incomplete ہے یا آپ کا بچہ over age ہے یعنی آپ کے بچے کی عمر جو ہے وہ گیارہ سے ساڑھے تیرہ سال ہونی چاہیے اگر اس سے بچے کی عمر زیادہ ہے یا اس سے کم ہے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کا اہل جو ہے وہ نہیں ہے اور ایک اور بڑی important information ہے کہ یہاں پر دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے کہ after matriculation few cadets may be sent to army navy colleges for two years training under the joint military education and training program جسے آپ j and et b کہتے ہیں اور اس کے علاوہ لیکن وہ دوبارہ پی ایف کالیس الگودہ کے اندر وہ واپس آئیں گے اور اپنے باقی جو study care duration ہے وہ یہی سے complete کریں گے تو یہاں پر آپ نے signature of father guardian یہ آپ نے دینے ہیں اور یہاں پر candidate بچہ جو خود اپنے signature جائے وہ کرے گا اور جو جس door date کو آپ جو phone fill کرنے ہیں یہاں پر وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگی یہ تھی مکمل information جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی تو محضرت ناظرین آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اس سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو اسے subscribe کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے پاکستان زندہ باد منظور شہزاد کو اجازت دیجئے السلام علیکم اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے بہت شکریہ السلام علیکم